السلام علیکم میں سفیزہ مجلسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئے ہوں اس کتاب میں میں آپ کو باپ تھری یہ پڑھ کر سناوں گی اور باپ تھری کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سبر و مرض عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عجابِ الٰہی سے چھوٹ جائے سواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کی تکلیف و پریشانیوں پر سبر کرے جیسا کی اللہ کا فرمان ہے اللہ سبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے سبر کی کس میں سبر کی کئی کس میں ہیں اللہ کی اطاعت پر سبر کرنا حرام چیزوں سے رک جانا تکلیفوں پر سبر کرنا اور پہلے صدمہ پر سبر کرنا وغیرہ جو شخص اللہ کی عبادت پر سبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں ڈوبا رہتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین سو ایسے درزات عطا کرے گا جن میں ہر درزہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سبر کرتا ہے اسے چھ سو درزات عطا ہوں گے جن میں ہر درزہ کا فاصلہ ساتوے آسمان سے ساتوی زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا جو مسیبتوں پر سبر کرتا ہے اسے سات سو درزات عطا ہوں گے ہر درزہ کا فاصلہ تحت السرا سے عرش علا کے برابر ہوگا حکایت حضرت زکریہ علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے تو آپ نے اپنے قریب ایک درخت دیکھ کر اسے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے درخت چیر گیا اور آپ اس میں چھپ گئے جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات پتلا کر کہا اس درخت کو آری سے دو ٹکڑے کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے ذات کی بجائے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے پناہ طلب کی تھی آپ نے اپنے وزود کو مسئبت میں ڈالا اور آپ کے دو ٹکڑے کر دئیے گئے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مسئبتوں میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں اور جو بندہ مسئبتوں کے وقت میری مخلوق پیدا کی ہوئی چیزوں سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اف کرنے کی مناہی کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی اے شادِ الٰہی ہوا اے تکریہ مسئبتوں پر پہلے سبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ آہ موہ سے نکالی تو سبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا چیر کر دو ٹکڑے ہو گئے مگر اف تک نہ کی اس لئے ہر اقل مند کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسئبتوں پر سبر کرے اور شکایتی حرف زبان پر نہ لائے تاکہ دنیا وہ آخرت کے عذاب سے نزاد حاصل کر لے کیونکہ اس دنیا میں مسئبتیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ ڈالی جاتی ہے صوفیوں کی نظر میں مسئبتوں کی حقیقت حضرت زنایت وغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے مسئبت عارفین کا چراغ مردین کی بیداری مومن کی صلاح اور غافلوں کے لئے ہلاکت ہے مومن مسئبتوں پر سبر کیے بغیر ایمان کی خلاوت پا نہیں سکتا حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا اور سبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے والا ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ یہ اپنی پیدائش کے وقت تھا اس لئے جب تم بیمار ہو جاؤ تو آفیت کی تمنا نہ کرو زناب زہاق کہتے ہیں جو شخص چالیس راتوں میں ایک رات میں بھی مسئبت و دکھ میں غرفتار نہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھی جاتے حضرت معاذ بن زبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نامائے عمال میں وہ بہتری نیکیاں لکھو جو اس سے سرزت ہوئی ہیں حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف دو فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے اگر بیمار الحمدللہ ہی کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول ارز کرتے ہیں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر صحت ادا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو ماف کر دوں گا ایک عبرت انگیز حکایت بنی اسرائیل میں ایک نہایت فاضر وفاسک انسان تھا جو اپنے برے کاموں سے کبھی باس نہ آتا تھا شہر والے جب اس کی بدکاریوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلا شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اس کو اس کی بستی سے نکال دیا گیا پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار غفہ پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا آس پاس میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک ہریالی کا کوئی پتہ تھا اس گار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری دیکھ ریخ کے لیے کوئی شخص بھی اس کے پاس آس پاس موجود نہ تھا جو اس شخص کے خدمت کرتا وہ کمزوری سے زمین پر گھر پڑا اور کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت مہربانی کرتی اور میری اس بے قسی اور بے بسی پر روتی اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہ بانی نگہ داشت دیکھ ریکھ اور مدد کرتا اگر میری بیوی ہوتی تو میری زدائی پر روتی اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے رب ہمارے عزیز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا اور اب وہاگار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخر کی طرف چلا ہے اور وہ میرے زنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے پھر وہ نوجوان کہنے لگایا اللہ تو نے مجھے ماں باپ اور بیوی بچے سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا تو نے میرا دل عزیزوں کی زدائی میں جلایا ہے اب میرے سراپا کو میرے بناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں نہ جلانا اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہمشکل بنا کر ایک فور کو اس کی ماں اور ایک فور کو اس کی بیوی کے ہمشکل بنا کر اور گل ماں نے جنت جنت کے خادموں کو اس کے بچوں کے روپ میں پھیج دیا یہ سب اس کے قریب آ کر بہٹ گئے اور اس کی بہت تکلیف پر افسوس اور آخ وزاری کرنے لگے جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی فلاں گار کی طرف جاؤ وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے تم اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر دوسری بستی سے نکالا تھا اس کے پاس فورے تازیت کرنے والوں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرش کی اے رب العزت یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کی زدائی میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور فرشتوں کو اس کے باپ کی اور بھور و غلمہ کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہمشکل بنا کر بھیجا ہے جو گربت میں اس کے تکلیفوں پر روتے ہیں جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے اور میں ارہم مراہمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو مارک کرتا جب مسافر مسافرت میں انتقال کرتا ہے جب کسی مسافر پر نظر دم نکلنے کا عالم تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے اپنے بال بچوں اور ماں باپ وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے ماں باپ اولاد اور دوست احباب کی شکل میں بھیجتا ہے جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے دوست و احباب سمجھ کر ہر درجہ خوش ہوتا ہے اور اسی خوشی میں اس کی روح نکل جاتی ہے پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی بکشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے ابن عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کا سچ و چھوٹ اس کی مصیبت و خوشی کے وقت ظاہر ہوتا ہے جو شخص خوشی و خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصیبتوں میں فریاد و فگا کرتا ہے و چھوٹا ہے اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے پھر اس پر مصیبتوں کی یلغات ہو اور وہ شخص سکوا و شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری قضاء پر راضی نہیں میری عطا پر شکر نہیں کرتا وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے حقایت وہب بن ممبہ کہتے ہیں اللہ کے ایک نبی نے پچاس سال اللہ کی عبادت کی تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وہی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے نبی نے عرش کی اے اللہ میں نے تو کوئی گناہی نہیں کیا بخشا کس چیز کو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سوک سکے صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری پچاس سال کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افضل زیادہ ہے اس عبادت پر تُو ناز کرتا تھا